میں جب جناب اور امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ جناب سکینہ نے اور جناب رباب نے جو امام حسین کے حدف اور امام حسین کے تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے خواتین میں جناب زینب کے بعد وہ بہت بڑا مقام ہیں میں جب یہ فضائر جناب رباب کے دیکھتا ہوں کہ امام حسین سے کتنی سچی تھی امام سے کتنی وفادار تھی تو پھر ایک مرتبہ امام حسن یاد آتے ہیں امام حسین کی زوجہ تو شور کی خاطر دھوپ میں بیٹھے اور امام حسن کی زوجہ خود اپنے ہاتھ سے زہر کھلائے دونوں بھائیوں میں کتنا فرق ہے دونوں کی گھر کے اندر کتنا فرق ہے میرے بھائیوں نے روشنیاں بند کر دی شاید اچھا کیا ہے اس لیے کہ امام حسن کی قبر پر چراغ نہیں ہے اور کربلا میں حسین کے مزار پر دیکھیں مہنگے مہنگے فانوس لگے ہوئے سونے چاندی کے دروازے لگے ہوئے جی مہنگے مہنگے کالین بچھے ہوئے ہیں آپ حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں ایک خاص خوشبو آ رہی ہوتی ہے آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حرم سے باہر جائے مگر میرے مولا حسن کی مظلومیت دیکھئے مدینہ میں اپنے وطن میں ہیں مگر امام حسن کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے ہاں چراغ تو کیا جانے قربان کرنے والے ہیں ہم اکینے پاکستان کے لوگ امام حسن کا مزار آئیمہ اہلِ بیت کا مزار بنا سکتے ہیں مگر وہاں تو گھڑا بھی نہیں ہونے دیا جاتا اگر کوئی گھڑے ہو کر سلام کر لے تو اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی جاتی ہے وہ زیادہ بات کرے تو اسے تھپر مار دیا جاتا ہے اسے اٹھا کر کہیں لے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے اور پھر کیا سمجھاتے ہیں وہ وہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں امام حسن کی قبر آج شب شہادت ہے نا امام حسن کا شب شہادت ہے نا ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے ابھی آپ مجلس شہادت امام حسن میں شریک ہو رہے آئے نا کتنا بڑا مجمع ہے آپ پر مگر امام حسن کی قبر پر کوئی بھی نہیں ہوگا عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلئے عجر و کمالاللہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جب رونے لگے تھا تکلف کر کے نہ رویا کریں کچھ دیر کے لیے اپنے تصورات کو مدینہ لے چلئے مدینہ میں مدینہ میں امام حسن کو زہر دیا جا رہا ہے زہر دینے والی بھی زوجہ ہے اور جب زہر امام حسن کو رو رہے ہیں آپ امام افطار کر رہے ہیں جس میں زہر دیا گیا ہے روزے سے تھے امام حسن اس کیفیت میں امام کو زہر دیا گیا ایک گھوٹ جب امام نے لے لیا تو کاسا واپس رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد اس سے بوری ہو جائے گی عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ تین دن امام زہر کی تکلیف میں رہے سنیں گے زدارو پہلے دن امام بیٹھ نہیں پا رہے تھے جب امام کو زہر دیا گیا پہلے دن بیٹھ نہیں پا رہے تھے دوسرے دن امام لیٹھ نہیں پا رہے تھے اور تیسرے دن امام اشاروں میں بات کر رہے تھے جب امام کو قے آنے لگی تشت لاکر دیا گیا امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے تشت تھاما ہوا ہے امام حسن قے کر رہے ہیں اور جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ سخت برحلہ ہے کہ اچانک خبرائی کے ذہن میں باہر آ رہی ہیں تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت اٹھا کے لے جاؤ میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی میں آپ کے ساتھ مل کر امام حسن کی بارگاہ میں دس بستہ کہوں مولا آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے کبھی یہ نانا کا جنازہ دیکھتی ہے کبھی یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھتی ہے عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ کبھی یہ بابا کے سر پہ لگی ضربت دیکھتی ہے کبھی یہ آپ کا جنازہ دیکھے گی اور چالیس ستر قدم کے فاصلے سے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر بھائی حسین کو زبا ہوتے دیکھے گئے عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ گریہ ہو گیا مجلس ہو گئی ہے ایک منزل اور لے لیجئے ہر ایک کی ذمہ داری علہدہ علہدہ ہے جناب زینب کی ذمہ داری کیا کیا ہے وہ رلا ڈالتی ہے جناب زینب کو کیا کیا کرنا ہے جناب زہرہ کی جب شہادت ہونے لگینا مولا علی کو بلا کے علہدہ وصیتیں فرمائیں امام حسین کو بلا کے علہدہ امام حسین کو بلا کے علہدہ اور پھر فرمایا ہے مولا علی سے اب زینب کو میرے حجرے میں بہی دیں جب جناب زینب آئی حجرے میں تو فرمایا زینب کتنے سال کی ہیں بی بی تاریخ کہتی ہے تین سال کی ہیں چار سال سے کم کی عمر ہے جناب زینب کی جب جناب زہرہ کی شہادت ہو رہی ہے کتنی بڑی عمر کی بچی ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے سوچ لیجئے اتنی کم سنگ بچی سے میری بی بی زہرہ نے فرمایا زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا اٹھا کے لاؤ بی بی بستر شہادت پر ہے جناب زہرہ صندوقچہ کھلا فرمایا اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ امام اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں کہ زینب جب تمہارے نانا میرے بابا کی رہلت ہونے لگی تو جنت سے جبریل پانچ کفن اور پانچ ہنوت لے کر آئے تھے یہ پنجتن کے پانچ کفر ہنوت جنت سے آئے ہیں ایک کفن تمہارے نانا کو تمہارے بابا نے دے دیا باقی چار کفنوں کی ذمہ داری تمہاری ہے یہ چار کفن سمجھ لو کہ کس کا کون سا کفن ہے کیا ہوں بہت جناب زینب کی ایک کفن کو دیکھ کر فرمایا ابھی انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کر تم سے کہیں گے اممہ کا کفن دے دو انہی دنوں میں تمہارے بابا میرا کفن مانگیں گے تو یہ کفن دے دینا اجر اکمل اللہ دوسرے کفن دیکھ کر فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آکے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آکے تم سے کہے گا کہ بھائی حسین کا کفن دے دو تو یہ تمہارے بھائی حسین کا کفن ہے اب ترتیب میں آخری کفن رہ گیا نا جب جناب زینب نے کہا نا اممہ یہ کفن رہ گیا تو جناب زہرہ نے اسے دیکھا اور رونا شروع کیا اور روتے میں فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے فرمایا اممہ وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا کہا ہاں ہاں زینب یہ دوسرا بھی حسن کا ہے تو کم سن تھی نا فوراں فرمایا بھائی حسین کا کہاں ہے فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا یہ دو کفن حسن کے آئے ہیں اجرکمالاللہ کبھی سنا اپنے آپ کے کسی عزیز کا جنازہ دفنانے کو لے گئے ہو اور بغیر دفنائے ماں پیس لے آئے ہو اور جنازے سے خون نکل رہا ہو اس لیے کہ جنازے پہ اتنے تیر لکھ شکے ہیں اجرکمالاللہ مجلس ہو گئی ہے بس آخری جملے سن لیجئے آپ رو رہے ہیں نا رونے کی رات ہے پرسے کی رات ہے آئیمہ اہلِ بیت نے حکم دیا ہے کہ ہمارے مسائب میں ہمارے مسائب میں جو بلند آواز سے روتا ہے اس کے لیے آئیمہ اہلِ بیت کی خاص دعائیں ہیں پنجتن پنجتن کے پانچ جنازوں کا حال سلا دو آپ کو اور اسی پہ مجلس مکمل ہو جائے نبی کے جنازے میں گیارہ افراد ہیں آج شبہ رہلتِ مصطفیٰ سرکار بھی ہے آج نبیِ مکرم کی رہلت کی رات بھی ہے نبی کے جنازے میں گیارہ افراد ہیں جی ہمارا کوئی اگر شہر کا موتبر انسان مر جائے تو سارا شہر بند ہو جاتا ہے یہ کائنات کا موتبر ترین شخصیت سب سے پہلی شخصیت جنازہ اٹھا رہا ہے مگر کوئی نہیں ہے شریک گیارہ یاباز نے تیرہ لکھے نبی کے جنازے میں اعتراض کرنے لگے اہلِ بیت نے ہمارا انتظار نہیں کیا سب سے زیادہ اعتراض مولا علی پر ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا مولا نے خضبہ دیا مولا نے فرمایا میں کسی کا پابند نہیں تھا میں اہلِ بیت ہوں دفنانے کی ذمہ داری اہلِ بیت پر ہوتی ہے دفنانے کی ذمہ داری اولاد پر ہوتی ہے کفن دفن کا انتظام گھر والوں پر واجب ہوتا ہے یہ میرا کام تھا میں کسی کا انتظار کروں میں محتاج نہیں تھا میں پابند نہیں تھا اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا اس گھر میں رونے والوں رونے والوں اس گھر میں پچھتر یا پچھانوے دن بعد جنابِ زہرہ کا جوازہ ہے سنیں گے چھے آدمی ہیں جنابِ زہرہ کے جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا جا رہا ہے سیدہ کا جنازہ حجرکمالاللہ حق ہے ایسا ہی بلند آباس سے رونا سیدہ کو رات کی تاریخی میں چھے لوگوں نے دفنہ دیا پھر امت کا اعتراض ہوا کہ اہلِ بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا مولا علی مولا علی نے جنابِ زہرہ کا جنازہ رات کی تاریخی میں دفنہ دیا اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے سنیں گے اہلِ سنت کے مطابق دو لوگ ہیں جنازہ میں اتنے بھی نہیں ہیں جو چاروں سمتوں سے اٹھا لے علی کے جنازے میں دو لوگ ہیں آگے سے خود جنازہ اٹھ رہا ہے پیچھے سے حسنین جنازہ اٹھا رہے ہیں خود بخود مرتا ہے تو حسنین مر جاتے ہیں پھر آلی کے جنازے میں دو لوگ ہیں یہ سوال ہے نا تاریخ سے یہ تاریخ سے سوال ہے کہ کیا ہوا ہی اہلِ بیت کے ساتھ مولا علی کے جنازے میں دو لوگ ہیں بڑا اعتراض تھا بڑا شوف تھا بار بار مطالبہ تھا کہ اہلِ بیت ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے پہلا جنازہ تھا جو امت کے قادروں پہ دیا پنجتن کا پہلا جنازہ تھا جو امت کے قادروں پہ دیا وہ امامِ حسن کا جنازہ امت نے اتنے تیر مارے کہ زینب بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں اور پانچویں جنازے کا حال سنیں گے امت نے حسین پہ گھوڑے دوڑا دیئے تین دن نبی زادے کا لاشاہ کربلا کے میدان میں بے گھوڑوں کا بن لہا یہ حال ہے پنجتن کے جنازوں کا ماتمِ حسین